بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں اس وقت تمام پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے طور پر مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں خاص طور پر جو نئی پارٹی وجود میں آئی ہے استحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی جنگی ترین سا سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا ایسا رکھتا ہے انہیں ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ نون لیک کو ہے عبنان خان کو بھی چیلنجز درپیش ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو درپیش نہیں ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ چیلنجز سکرپٹ رائٹرز کو بھی درپیش ہیں ان کو بھی وہ بھی کچھ مخمسے کا شکار ہے تو میں یہ سب کی چیزیں آپ کے سامنا رکھتا ہوں کہ کس کا اس وقت مسئلہ کیا ہے کون کس طرح کے مخمسے میں پڑا ہوا ہے اور میں نے ایک تو پیش کوئی کی تھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب انتخابات ہوں گے تو سب سے زیادہ جو گروپ پٹے گا وہ وہ پیٹریوٹ گروپ ہے جو بنایا گیا تھا حاشم ڈوگر صاحب والا اور میری پیش کوئی اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اس کے لیے اس کے سچ ثابت ہونے کے لیے الیکشن کے دنوں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑا وہ پہلے ہی پٹ گیا ہے یعنی وہ تین چار دن بھی زندہ نہیں رہ سکا گروپ تو اس طرح بہت سارے چیلنجز نئی گروپ کو بھی درپیش ہیں میں آپ کے سامنے وصول رکھتا ہوں سب سے پہلے جو سکرپ رائٹرز ہیں ان کے لیے ان کے سامنے اس وقت تین بڑے چیلنجز کون کون سے ہیں سکرپ رائٹرز کے سامنے دیکھیں سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو انہیں درپیش ہے وہ ہے عمران خان کا ووٹ بینک توڑنا عمران خان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ پا رہا ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں نوجوان دوست ہیں نیا پاکستان کے نام سے سوشل میڈیا چلاتے ہیں ہسنین ان کا نام ہے انہوں نے جہلم میں جا کر ایک سروے کیا ہے اور وہ سروے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مائک آف نہیں کرتے کیمرہ آف نہیں کرتے اور وہ بس رینڈم لی کسی علاقے میں جا کے اور مختلف جگہوں پہ جا کے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس کا کیا نظریہ ہے تو انہوں نے وہاں پر جب جہلم میں جا کر سروے کیا ہے تو اس کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے لیے بیالس لوگوں نے ووٹ دیا چھبیس لوگوں نے پی ایم ایل این کے لیے ووٹ دیا اور ایک بندہ پیپلز پارٹی کا ووٹر نکلا تو کہاں چھبیس اور کہاں بیالس ایک واضح مارجن کے ساتھ پی ٹی آئی جہلم میں آگے نظر آئے لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ نے کہا کہ یہ بوتل ہے اگر عمران خان اس بوتل کو کھڑا کرے گا تو میں اس بوتل کو ووٹ دوں گا ایک نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بھی اگر آ جائے تو میں آپ کو ووٹ دوں گا اگر آپ عمران خان کا ٹکٹ لے کر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت سکرپ رائٹرز کے لیے ہے کہ پارٹی تو توڑ دی ہے ووٹ بینک کیسے توڑنا ہے آپ نے لوگوں کو اٹھایا گرفتار کیا لوگوں کو اٹھاوٹا کے جیلوں میں ڈالا ان پر پرچے بنائے مقدمات بنائے لیکن لوگوں کا نظریہ نہیں ٹوٹ رہا اور ان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک کیسے توڑنا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سکرپ رائٹرز کے لیے دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہم نے بنائی ہے یہ خالی پنجاب کی پارٹی نظر آ رہی ہے خاص طور پر اس کو سندھ کو چھوڑیں سندھ کا مستانی ہے سندھ میں ہمارے پاس پہلے پیپلز پارٹی ہے خیبر پختونخواہ میں جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو کیسے اسٹابلش کرنا ہے اس کے لیے کوشش کی گئی ہے پرویس خٹک وغیرہ اور کچھ چھوٹے چھوٹے ایک دو چار لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے لیکن جہانگیر ترین کی پارٹی خیبر پختونخواہ میں اپنی کوئی جگہ نہیں بنا پا رہی ہے تو دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو خیبر پختونخواہ میں اسٹابلش کرنا ہے اور وہاں ان کی ایک بھی سیٹ اس وقت تک ابھی تک کوئی سیٹ ان کی نہ پنجاب اسمبلی میں اور نہ ہی نیشنل اسمبلی میں خیبر پختونخواہ سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے پرویس خٹک ابھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسٹکیسر کھڑے ہیں اور جو اہم ان کے عمیان خان کے گزارات ہیں وہ سب کھڑے ہیں اکہ دکہ لوگ گئے ہیں اور ان کے نام بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں آپ سوچیں نا کہ نام بھی زیر میں نہیں آ رہے ہیں جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ کتنے غیر اہم لوگ ہوں گے اور کوئی قابل زکر نام چھوڑ کر ابھی تک نہیں گیا ہے تو خیبر پختونخواہ ابھی تک مٹھی میں نہیں آ رہا ہاتھ میں نہیں آ رہا اور عوام کی پس جانے کے لیے ایک ایمین ایز ایم پی ایز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی ہے پرویس خٹک صاحب نے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پرویس خٹک کو جو لوگوں کا ردعمل ملا ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے اور یہ تو میں نے آپ کو دوپہری بتا دیا تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ جانگیٹرین کے گروپ میں پرائز خٹک جا رہے ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے اس کی تردی دونوں نے کر دی ہے تو دوسرا بڑا ٹاسک یہ ہے تیسرا جو سیلنج ہے اسکرپٹ رائٹرز کے لیے وہ یہ ہے کہ نئی حکومت میں تناسب کا فارمولا کیا تیار کرنا ہے یعنی آپ نے یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں اس میں کس کو کتنا شیئر دینا ہے آپ نے اتنے سارے محاذ کھول لیا ہے اتنے سارے گروپس بنا لیا ہے ایک آپ نے کہا ہے کہ یہ جانگیٹرین گروپ ہے ایک آپ کے سامنے پیپلز پارٹی بھی ہے کچھ نہ کچھ آپ نے پی ایم ایل این کو بھی دینا ہے یا پی ایم ایل این اپنا شیئر خود لے جائے گی پھر آپ نے ستہودی سرور صاحب کو یا کاف لیگ میں لوگوں کو شامل کرایا ہے اور کنٹرول سے باہر بھی نہ ہو اور پھر دیکھیں ایک چیلنج یہ بھی آگے جا کر آئے گا کہ بہت ہی کمزور قسم کی جماعت ہے وہ ملک کے چیلنجز کا سامنا اس وقت نہیں کر سکتی تو کیسے ایک مناسب سے حکومت بنائی جائے کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو تو بہت سارے چونکہ محاذ کھول لیے کہیں ہیں اب اگر پرویز خٹک اپنا گروپ بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تو پھر ان کو بھی کہیں نہ کہیں پر ایڈجسٹ کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو تین بڑے چیلنجز میرے خیال میں یہ ہیں کہ ایک عمران خان کا ووٹ بینک توڑنا دوسرا جھانگی ترین کی پارٹی کو کیبی میں اسٹیبلش کرنا اور تیستہ نئے حکومت میں تناسب کا فارمولہ دائے کرنا یہ تین چیلنجز میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت بڑے اہام ہیں اب آج آئیے جھانگی ترین صاحب پر کہ جھانگی ترین صاحب کے لیے کون کون سے چیلنجز دیں جھانگی ترین کے لیے بھی تین چیلنجز میں نے ڈھونے ہیں یا میرے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ تین چیلنجز ان کے لیے ہیں مثلاً عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک مقابلہ کرنا کیونکہ جھانگی ترین صاحب جو ہیں ابھی آتے ہی ان کو فوراں پی ٹی کی جو سوشل میڈیا کے ایکٹیبیسٹ ہیں بونوں نے ان کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں ان کے پیج پر جا کر جھانگی ترین صاحب نے مثلاً ایک اپنے پیج کے اوپر ان کی ٹیم نے کچھ پیغام لگایا ہے تو نیچے عمران خان زندہ باد اور ووٹ صرف عمران خان کا عمران خان امران خان ان لی صرف عمران خان اس طرح کے نعرے ان کے پیج پر آ رہے تو پھر کومنٹ سیکشن کو بند کرنا پڑا تو جھانگی ترین صاحب کے لیے بیسے بھی جو ان کے خلاف ٹرینز سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر بار بار بند ہیں تو جھانگی ترین صاحب جن کی اپنی بڑی ایک سوشل میڈیا ٹیم ہوتی تھی اور اس وقت کی جو ٹیم تھی جو پی ٹی ای میں آگئی وہ پھر ان کے پاس جا رہی ہے واپس لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو پی ٹی ای ایکٹیویسٹ ہیں وہ ان کو کافی ٹاف ٹائم دے رہے ہیں تو چونکہ جھانگی ترین صاحب سوشل میڈیا کے کافی جو ہے وہ مانے جاتے ہیں کہ کافی ایکسپرٹ ہیں یا اس پر کافی بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر جانگی ترین صاحب کے لیے ایک ایسی ٹیم تیار کرنا جو سوشل میڈیا پر پی ٹی ای کی ٹیم کا مقابلہ کرسکے یہ ابھی تک ایک چیلنج لگ رہا ہے دوسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی جماعت کے لیے کوئی ایسا نعرہ تیار کریں اور تلاش کریں کہ جو عوام میں ان کو مقبولیت دلا سکے ابھی ان کی پارٹی تو بن گئی ہے ان کے پاس نعرہ کوئی نہیں ہے بیچنے کے لیے کیا نعرہ ہے یہ ان کے پاس بیچنے کے لیے مثلا نون لیگ کے پاس یہ نعرہ ہے کہ ہم نے موٹر ویس بنائی ہم نے بجلی پوری کر کے دی ہم نے ملک میں کاروبار کا پائیہ چلایا ہم نے مہنگائی نہیں ہونے دی تھی پہلے یہ ان کے پاس نعرہ ہے بیچنے کے لیے نون لیگ کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس اپنا نعرہ ہے بین از انکم سپورٹ پروگرام ہے گمپٹ میں ہم نے بڑا ہسپیٹل بنایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے پیپلز پارٹی جی ہم شہیدوں کی پارٹی ہیں بیموریت کے علم پر جا رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی اپنا نعرہ بیچ لے گی عمران خان کا تو آج کل نظریہ بکھی رہا ہے مگر جانگی ترین کیا بیچیں گے ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے جانگی ترین صاحب کیا نعرہ لے کر نکلیں گے یہ تلاش کرنا ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ جانگی ترین مارکٹ میں لے کر کیا آئیں گے بیچیں گے کیا نعرہ کیا لگائیں گے اور نعرہ تلاش کیا کریں گے لائن کیا ڈھونے گے بٹو صاحب پہلی دفاع تھے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا ہر کوئی نعرہ لگا کر آتا ہے جانگی ترین اس تحقام پاکستان کا نعرہ لگائیں گے تو یہ نہیں بکنے والا یہ بڑا ایک عوام کی سوٹ سمجھ اور جو فوری ضروریات یا مسائل ہیں اس سے ایک باہر کا نعرہ ہوگا کہ ہم اس تحقام پاکستان لے کر آئیں گے یہ نعرہ ان سے شاید نہ بکے کوئی نعرہ ڈھوننا ہوگا جانگی ترین صاحب کا دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے اسی طرح سے پی ٹی آئی کے علاوہ اپنا حریف تلاش کرنا جانگی ترین کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے ہی سکتے اور باقی حریف کون ہیں ان کو پتا نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا ان کا پیپلز پارٹی حریف ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا ان کا نون لگ حریف ہے تو ان کے لیے اپنے لیے حریف تلاش کرنا کہ کس کی مخالفت میں ہم نے نکلنا ہے اور ظاہر ہے جب تک آپ کو اپنے حریف کا پتا نہیں ہوگا تک پہ آپ الیکشن سٹریٹیجی نہیں بنا سکتے تو اگر تو آپ نے صرف پی ٹی آئی کی مخالفت میں الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی مستقبل ہے اس وقت ان حالات میں تو باقی آپ کیا کریں گے اور کیسے جو ہے وہ لے کر چلیں گے اپنی پارٹی کو یہ ان کے لیے چیلنجز ہے تو یہ جنگلی ترین صاحب کے لیے میرے خیال میں تین چیلنجز ہیں امران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کا مقابلہ کرنا میں سمپ کر دیتا ہوں اور اپنے لیے ایک مقبول عوامی نعرہ تیار کرنا تلاش کرنا اور تیسا پی جے کے علاوہ بھی اپنے حریف تلاش کرنا کہ کون کون سے ان کے حریف ہیں یہ جنگل ترین صاحب کے لیے اس وقت چیلنجز ہیں آچھا میں پہلے نون لکھ کے بتا دیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ امران خان کے لیے کیا چیلنجز در پیش ہیں دیکھیں نون لکھ کے لیے پہ تین بڑے چیلنجز کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کون سے تین بڑے چیلنجز نون لکھ کو در پیش ہیں دیکھیں پہلا ان کے لیے چیلنجز یہ در پیش ہے کہ ان کے مقابلے میں جو ایک پارٹی میدان میں نہیں آگئی ہے جانگی ترین جو اپنے الیکٹیبلز لے کر آئے ہیں وہ الیکٹیبلز اگر جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کے اپنے کوئی پانٹہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار ووٹ ہر الیکٹیبلز کا اپنا ہوتا ہے جس سے وہ جیت نہیں سکتا لیکن وہ ڈیمیجز ضرور کر سکتا ہے اور وہ ڈیمیجز اس کو کرے گا وہ نون لکھ کو ڈیمیجز کرے گا کیونکہ ان کے پاس وہ الیکٹیبلز ہیں جو کبھی نون لکھ میں رہے تھے پھر کاف لکھ میں بھی رہے تھے مختلف ساسی جماعتوں میں رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے خوشاب میں آصف بھاہ صاحب ہیں ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے جنہوں نے پچھلی مرتبہ خوشاب میں ان کے امیدوار کو ہرانے میں عام کردار ادا کیا تھا تو ہر ہلکے میں یہ پرابلم موجود ہے جہاں پر لیکٹیبلز ہوتے ہیں جہاں پر ذاتی ووٹ بینک رکھے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ نون لکھ کو پرابلم ہوگا جانگی ترین کے لیکٹیبلز کے پچیس تیس چالیس ہزار ووٹوں کو نیوٹرلائز کرنا یہ نون لکھ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا نون لکھ کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہوگا کہ اس ہوا کو چلنے سے روکنا جو اس کے ہوا یہ بنائی جائے گی یا بن رہی ہے کہ جی اسٹابلشمنٹ پیپلز پارٹی اور جانگی ترین کو ملا کر حکومت میں لانا چاہتی ہے یہ ہوا اگر بن گئی تو پھر سارے لوگ ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے ایم پی ایز ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے تو اس ہوا کو بننے سے کیسے روکنا ہے یہ نون لکھ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اگر وہ اس کو نہ روک پائے تو پھر پیپلز پارٹی اور جانگی ترین مضبوط ہونے لگیں گے نون لکھ کے مقابلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایلین کو ایک بڑا چیلنج یہ بھی درپیش ہے پھر ان کے لیے ایک تیسرا بڑا چیلنج درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا کیسے مقابلہ کریں گے کیونکہ حد جہاں پہ ہو جائیں گے تو سیتے مہنگائی بڑی کر دیتی ہے پنجاب میں لوگ ہر جگہ کہیں گے تو سیتے ساڈہ لکھ توڑ دیتا ہے تو پھر اس جملے کو کیسے مینج کرے گی نون لکھ کیونکہ اگر انہوں نے ووٹ لینا ہے تو جو مہنگائی پچھتے ایک سال میں ہوئی ہے اس کا توڑ ان کو دکھانا ہوگا اگرچہ انہوں نے آج تیس فیصہ تنہائیں بڑھا کر کوشش کی ہے کہ لوگوں کو خوش کر سکیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نئے ٹیکسز بھی آئے ہیں اس کا ایمپیکٹ ایک آئے گا لوگ مجموعی طور پہ پیشتے ایک سال میں جو بدحال ہوئے ہیں اس کا وہ بدلہ لینا چاہیں گے بیلٹ باکس پہ جا کے تو نون لکھ کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے میں سمب کر دیتا ہوں کہ دیکھئے نون لکھ کے لیے تین بڑے چیلنجز ایک جانگی ترین کے لیکٹیبلز کو نیوٹرلائز کرنا دوسرا اس ہوا کو چلنے سے روکنا کہ جی پیپلز پارٹی اور جانگی ترین مل کر حکومت بنا رہے ہیں اور تیسرا مہنگائی کی اثر کو ختم کرنا یا اس تاثر کو کہ جی ہم نے بڑی مہنگائی کر دیئے تو یہ نون لکھ کے بھی چیلنجز ہیں آخر میں میں آپ کو امران خان صاحب کے لیے جو تین بڑے چیلنجز ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اس وقت ان کے سامنے کیا ہیں ایک سب سے بڑا چیلنجز ان کے لیے یہ ہے کہ ایسے امیدوار بھونڈنا اور میدان میں اتارنا الیکشنز کے لیے جو پولنگ ڈے کو مینج کر سکیں دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ نظریاتی ووٹ اور اس پپولر ووٹ کو حاصل کرنا اور میدان میں رہاں باہر ہونا لیکن اگر فرض کریں آپ ایسا امیدوار اتارتے ہیں جس کو الیکشن لڑنے کا تجربہ ہی نہیں ہے اب لوگ تو اس کو ووٹ ڈال دیں گے لیکن اس کا ووٹ اگر ڈبے سے باہر ہی نہ نکلا تو کیا کریں گے یعنی اگر آپ ڈبے میں جو ہے وہ یا جو آپ کا امیدوار ہے وہ پولنگ ڈے کو مینج نہ کر سکا آپ نے پولنگ ایجنٹس کو ہی پورا نہ کر سکا تو کیسے امیدوار جیت سکے گا تو ایسے امیدوار جو کم از کم ایک ہر دیکشن لڑنے کا تجربہ رکھتے ہوں اور علاقے میں کچھ نیک نام ہوں امیدواروں کو تلاش کرنا اور دوبارہ سے سارے انٹرویوز کر کے ان لوگوں کا میدان میں ہتارنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پہلے عمران خان نے بہت تسلی سے خود انٹرویو کیا تھا شاید اب یہ ممکن نہ ہو آئندہ الیکشنز میں شاید اتنا ٹائم ان کے پاس دوبارہ نہ ہو تو یہ کیسے کریں گے یہ ان کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے دوسرا پارٹی کیمپین چلانے کے لئے کابلے بھروسہ ٹیم تیار کرنا ابھی تو ٹیم ان کی ظاہر ہے کوئی جیل میں ہے کوئی بھاگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دور میں جا کے چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیسے وہ اپنی وہ قابلے بھروسہ ٹیم تیار کریں گے جو عمران خان کے لئے وٹ مانگے گی اور اچھے طریقے سے کیمپین چلا سکے گی اور عمران خان کی کمی کو کسی حد تکورہ کر سکے گی اگر فرض کریں وہ الیکشن کیمپین چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو کسی بھی وجہ سے تو اور اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی باقی ٹیم تو ان کو چاہیے جو کسی طرح سے لیڈ کر رہی ہو اور تیسرہ چیلنج ان کے لئے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کرنا اور اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کسی طرح بحال ہوں گے جس کی وہ تکوتوں میں ہیں تو ہی بات آگے بڑھے گی لیکن یہ تیسرہ چیلنج جو ہے وہ اتنا آسان نہیں معلوم ہوتا عمران خان کے لئے کیونکہ دیکھیں فیصل وارڈا کو ہلکہ نہ لیا کریں فیصل وارڈا جب بول رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ فیصل وارڈا نہیں بول رہے کوئی اور بول رہے تو فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ جب وہ کہہ رہے ہیں ایت اللہ تسین کے شو میں بیٹھ کے عمران خان کے لئے زیرو ٹولرنس ہے کچھ نہیں ہوگا دیکھ لیجئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کیانا چاہوں گا تو بہرحال یہ عمران خان کے لئے اس وقت چیلنجز ہیں یہ میں نے کوشش کی ہے کہ تیرہ چودہ منٹ میں آپ کو ذرا سبری آپ کے سامنے رکھوں کہ کون اس وقت کس الجن اور کس مشکل کا شکار ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ کون اس وقت کن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے تو یہ میرا تجزیہ ہے خالصتا اور ظاہر ہے تجزیہ ہمیشہ انفرمیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کے لئے مزید اور کون کون سے چیلنجز ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ